اسلام علیکم جی اب جبکہ جوکر اعظم کی آخری خطاب تھا جی کل جو ہوا ہے اور اس کے بارے میں اب میں چکے بات کر کے اور اطلاعات لے کر بات کر رہا ہوں تو آئی کنفرم ویڈ کانفیڈنس کہ کل جو تقریر یہ ہوئی ہے جوکر اعظم کی آخری تقریر تھی اور اس میں جو آپ جو سمجھ لیں بس آخری تھی اور یہ جو ڈیلے ہوا ہے تقریر میں یہ سنسر ہوئی ہے جو تقریر اور دیکھا گیا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے کیا نہیں کہا اور جن لوگوں نے سنسر کی ہے جن لوگوں نے دیکھا ہے اور اس کو ایڈٹ کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں تھے چلیں جی اب آگے چلیں بنیادی طور پہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بولو براز سے نکلی ہوئی یہ ایک پارٹی تھی اب یہ تاریخ کے ڈسٹ بین میں نہیں گھٹر میں جا رہی ہے اور یہ سارا اپیسوڈ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق تھا ہم نے دیکھا کہ ناچتے گاتے ہوئے لوگ ہم نے دیکھا کہ گالیاں نکالتے ہوئے لوگ ہر ایک کی عزت اچھالتے ہوئے لوگ چیخ و پکار کرنے والے لوگ کس قدر خالی ہوتے ہیں کردار کے خالی ڈھول کتنی زور سے بچتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ان لوگوں نے منافقت کی ایک ایسی نئی مثال قائم کی ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے مطلب یہ زیاء الحق سے زیادہ منافق آدمی ہے اور اس کی پارٹی کو سپورٹ کرنے والے یہ غلازت کی جو ٹرالیاں چلتی ہیں نا یہ بیسیکلی عمران خان غلازت کی ٹرالیاں کا ڈرائیور ہے اس نے جو پیچھے غلازت کی ٹرالیاں رکھی ہوئی ہیں نا وہ ساری غلازت کی ٹرالیاں ہیں ان کے نام کیا لینے اس کے سارے وزیر اس کے سارے مشیر اس کے ساتھ رہنے والے لوگ آگے بڑھ کے عزتیں اچھالنے والے لوگ آپ نے دیکھا اور جیسے جیسے اس کا سفر شروع ہوا تو 18 کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو عزتدار لوگ تھے وہ آہستہ آہستہ علیدہ کرتے گئے آپ کو یہ غیر متعلق ہو گئے کیونکہ وہ کلچر اس نے ایسا بنا دیا کہ اس کلچر میں کسی بھی عزتدار آدمی کا رہنا وقت گزارنا مشکل تھا تو وہ اس کو چھوڑتے چلے گئے اب یہ تاریخ کے گٹر میں جا رہی ہے ڈسپن میں نہیں جا رہی کل جی لندن میں آپ کو دوسری خبر دے دیتا ہوں ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات کی خبر ہے جس میں چیزیں فائنل ہو گئی ہیں فائنل سے مراد یہ کہ جو تھوڑا بہت ہوم ورک رہتا تھا وہ اب ہو کر فائنل ہو گیا ہے اور اب یہ ہفتہ نہیں اب یہ دنوں کی بات ہے عمران خان تو گیا اس کی پارٹی بھی گئی اور وہ چیزیں فائنل ہو گئی ہیں جس کے اب آپ مظاہرے دیکھ رہے ہیں کہ ایر وائے والا جو جھوٹا جانل وہ اب پی ٹی آئی کے خلاف خبریں دینے لگا ہے اس کے ارکان کے ٹوٹنے کی خبریں دینے لگا ہے اور عوامی دباؤ کے آگے ابھی تو یہ مافیاں مانگیں گے ابھی تو یہ مافیاں مانگیں گے اب آگے جا گے دیکھیں تو چیزیں بہرحال یہاں فائنل ہوئیں اور انشاءاللہ یہ اب غلازت سے جان چھوٹ جائے گی لیکن عمران خان نے جو نقصان کیا ہے بنیادی طور پر وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ معاشی نقصان وہ تو اس نے ہمیں تباہ کر دیا اور اللہ جانے کتنا برسہ لگے گا کہ ہم رکبر کریں اصل میں جو اس نے کام کیا اگر آپ کبھی جوہ خانے اور کیسینوز پر غور کریں یوٹیوب پر دیکھ لیجئے اگر پاکستان میں آپ کو ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسینوز جو ہیں جوہ خانے وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں بڑی غیر معمولی محنت ہوتی ہے ان کو یعنی جازب نظر بنانے کے لیے بہت خوبصورت لائٹس ہوتی ہیں جلتی بھجتی لائٹس اور میوزک اور بڑا خوبصورت وہ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یعنی کھشتا چلا جاتا ہے آپ جا کے جوہ خانے میں دیکھیں بڑی خوبصورت آپ کو وہ دیکھنے میں لگے گا یہ کوئی جوہ خانہ کوئی کیسینو باہر لکھ کر یہ تو نہیں لگائے گا کہ آؤ اور برباد ہو جاؤ آؤ جوہ کھیلو برباد ہو جاؤ یہ تو نہیں کہے گا جوہ خانہ جوہ خانہ اس کو گلیمرس بنائے گا خوبصورت بنائے گا کہ آپ آئیں اور برباد ہوں آئیں اور برباد ہوں پہلے سے ہر بندہ جانتا ہے اسلام میں تو جوہ حرام ہے نا لیکن اسلام وہ لوگ جوہ مسلمان نہیں ہیں وہ بھی تو جوہ سے تباہ ہوتے ہیں برباد ہو جاتے ہیں گیمبلنگ بری عادت ہے یہاں تو مطلب ایڈکشن تو گیمبلنگ کی جلوں کو ایڈکشن ہوتی ہے ان کو بیسیکلی جو پہلی کلاسز ہوتی ہیں وہ یہی دیتے ہیں کہ یہ جنوہ خانوں کی خوبصورتیوں کو آپ دیکھتے ہیں جو آپ کو کھینچتی ہے یہ خوبصورت رہی ہے یہ ٹریک ہے ڈریکولا کا ٹریک ہے یہ کھا جائے گا اسی طرح سے جو بہت خوبصورت یہ پیکنگ اگر آپ دیکھیں باقی بھی اگر آپ دیکھیں شراب کی بوتلیں بڑی خوبصورت بوتلوں میں ایسی پیکنگ ہوتی ہے کہ آدمی دیکھتا رہ جاتا ہے بہت سے لوگ ان کو بعد میں پھول ڈالنے کے لیے رکھ لیتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بری چیز ہے یہ بہت حرام ہے بہت بری چیز ہے ایسا تو نہیں کہا جاتا بڑی خوبصورت بوتلیں بنائی جاتی تو اسی طرح سے ان دو مثالوں کو چونکہ آسان ہے سمجھنے کے لیے میں دیکھ کر یہ بتا رہا ہوں کہ یہی پی ٹی آئی تھی یہی اس کی پیکنگ تھی یعنی یہ کہ یہ آپ کو دیکھنے میں لگے گا بڑا انرجی بڑا نئی باتیں بڑی خوبصورت باتیں لیکن اندر سے تباہی 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 اس بندے نے جو کردار کا نقصان کیا اخلاق کا نقصان کیا اور سب سے بڑھ کے جو اس بندے نے نقصان کیا ہے جی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے ظلفکار علی بھٹو ایک ایسا آدمی تھا جس نے ایک سوئے ہوئے ملک میں انقلابی یوں کہیے کہ سوچ پیدا کی انقلابی جذبے پیدا کیے اس نے مزدوروں ہاریوں ٹرک ڈرائیوروں کوچوانوں یعنی ان لوگوں کو وہ سیاست میں لے کر آیا اور ان کو انوالف کیا وہ لوگ جو روایتی طور پر صدیوں سے سیاست میں حصہ ہی نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ ہار چکے تھے بادشاہت ظاہر ہے پھر کولونی انگریز کی وہ ہارے بھی لوگ تھے ان کو ظلفکار علی بھٹو نے احساس دیا کہ تم زندہ ہو تمہارا حق ہے تم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاؤ اور وہ لوگ پیپلز پارٹی میں آیا اور اس کے بعد پھر ایک طویل داستان ہے اچھا لیکن ظلفکار علی بھٹو کو جب فاسی ہو گئی تو بہت جو جذباتی لوگ تھے انہوں نے خودکشی کر لی خود کو آگے لگا لیں فوجی حکومت سرڑتے رہے جیلوں میں گئے کوڑے کھائے سب کچھ ہوا لیکن جو ایک میجورٹی تھی یعنی جو لوگ ایوری ڈی پیپل جیسے ہوتے ہیں ان کے بس کی بات نہیں ہوتی نا ان سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ باہر نکل کے کوئی انقلاب لے آئیں گے ظاہر ہے ذمہ داری ہوتی ہر کسی کی تو وہ جو بہت یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہوتا کہ آپ ایک نظریہ کے لیے مطلب ہے گرفتار ہونے کے لیے بھی تیار ہیں کاروبار تباہ کرانے کے لیے تیار ہیں نوکری چھوڑنے کے لیے تیار ہیں ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اور ایسا توقع کرنا بھی غلط ہے تو وہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ تھے جو یہ قیمت نہیں دے سکتے تھے وہ پھر لا تعلق ہو گئے انہوں نے سیاست کوئی کہا جی ہے سیاست دان برے سیاست برے ہر چیز ہمارا تو کام ہی نہیں ہے چھوڑو جی ہمارا کام ہی نہیں ہے تو وہ ایک طویل عرصے تک سیاست سے باہر ہو گئے اور انہوں نے دلچسپی لینا چھوڑ دی اور سٹیٹس کو کے لیے یہ آئیڈیال صورتحال ہوتی ہے یعنی جو سٹیٹس کو ہوتا ہے پرمنٹ اس کے لیے یہ ہمیشہ آپ یاد رکھئے کہ آئیڈیال چیز ہوتی ہے کہ جو مجارٹی جو لوگ ہیں ریاست کے ملک کے وہ اپنے کام دھندے میں لگ رہے ہیں وہ ہماری طرف زیادہ مت دیکھیں کیونکہ اگر ہماری طرف دیکھیں گے اور سیاست میں انوالو ہوں گے تو وہ ہماری غلطیاں نکالیں گے اور بار بار ہم پر تنقید کریں گے تو اچھا ہے اپنے کاموں سے لگ رہے ہیں اس کو اپنی تقدیر کا لکھا ہوا سمجھ کر مان لیں اور اس کام کے لیے یہ اور یا مقبول جان ٹائپ اس طرح کے لوگ ہمیشہ سے دستیاب ہوتے ہیں جو مرتے ہوئے اور غریبوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ دراصل خدا کا منصوبہ ہے تقدیر میں تمہاری لکھا ہے کہ تم نے غربت میں ہی رہنا ہے غربت میں زلط میں مرنا حکمران کا کوئی لینا دینا ہے اس سے نہیں ہے یہ اس کام کے لیے پادری جالی ہو یا جالی پنڈت ہو ہمارے ہاں جالی ملہ بے پناہ دستیاب ہے تاری جمیل کے روتے ہوئے دیکھ لیجئے خطاب کہ ہائے اس کو تو جڑاوہ چمن ملا ہے یہ کیا کرے ہوتے ہیں دیکھ لیا آپ نے اچھا تو عمران خان نے جو ظلم کیا وہ یہ کیا کہ ذلفکار علی بھٹو کے بعد وہ سارے لوگ جو سعاست میں آئے تھے اور انہوں نے پھر وہ چار حرف وہ بہت نقصان ہوا سٹریٹس کو جیت کیا اس کے بعد چونکہ طویل عرصہ گزرا ایک نئی نسل ایک نئی نوجوان جو ہے یوت سامنے آئی جن کا تعلق سیاست سے براہ راست نہیں تھا جو سیاست کو ایک گالی سمجھتے تھے برا سمجھتے تھے ان لوگوں نے پروفیشنل تھے پڑے لکھے تھے باہر رہتے تھے یا پاکستان میں رہتے تھے ان کو عمران خان کے اندر ایک ایسا اس نے جھوٹ ان لوگوں سے بولا اور جھوٹ بول کر اس نے ان لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا اور وہ لوگ پولیٹکس میں انوالو ہو گئے جو کہ ادروائز پولیٹکس سے دور رہتے تھے سٹوڈنٹس ہو گئے یا مطلب انہوں نے قومی سیاست میں دلچسپی لینے شروع کر دی اب جب انہوں نے بہت بڑی تعداد لوگوں نے قومی سیاست میں دلچسپی لینے شروع کی تو بربادی اس بندے نے یہ کی کوئی سبسٹنس اس کے پاس تھا نہیں اس نے اس انوالمنٹ کی جو بنیاد ہے وہ گالی پر رکھی جذبات پر رکھی اب گالی تو ہر کوئی دے سکتا جذبات میں ہر کوئی آ سکتا چیخو بکار تو ہر کوئی کر سکتا تو اس نے ان تمام چیخو بکار کرنے اس نے تربیت یہ کر دی کہ دوسرے کو ڈاکو کہو دوسرے کو چور کہو جھوٹ بولو ڈھٹائی سے بولو بار بار بولو اور یہی کامیابی ہے اب اس نے پوری جنریشن ایک تیار کر کے کھڑی کر دی اچھا اب یہ جا رہا ہے گٹر میں خود جوتے کھاتا ہوا جا رہا ہے تو اس کے بہت جو چاہنے والے ہیں ان کے لیے ممکن ہی نہیں رہ گیا کہ وہ اس کو سپورٹ کریں بہت سے لوگ چھوڑ کے جا چکے ہیں یعنی جو بس اپنی عزت یا اپنی کہیں کہ بھاٹے عزت تو نہیں کہنا چاہیے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے ابھی تک مان نہیں رہے یہ لوگ بھی چلے جائیں گے کچھ عرصے بعد کچھ ہوگے دیوانے جو رہیں گے بار کھانے کے لیے لیکن بہت خالہ وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں رہیں گے کیونکہ عمران خان نے خود بھاپ جانا ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ایک بہت بڑی تضاعت اب دوبارہ سیاست میں واپس نہیں آئے گی وہ سیاست میں دلچسپی لینا چھوڑ دے گی وہ ذولفکار علی بھٹو کے فانسی کے بعد جس طرح لوگ لا تعلق ہو گئے مجھے یہ ڈر ہے مجھے یہ شبہ ہے کہ شاید بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ وہ اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ تو نہیں مانیں گے کہ وہ غلط ہے وہ سب کو ہی غلط کہہ کر کہیں گے کہ یہ ہے ہی غلط اور اس کے بعد لا تعلق ہو جائیں گے جو کہ ایک بہت بڑا نقصان ہوگا لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے جاننے والوں میں اگر کوئی اس طرح کے لوگ ہوں جو اب بیسیکلی سیاست میں دلسپی لینا چھوڑنا ہے مطلب ان کو حوصلہ بڑھائیں اور ان کو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم سمجھائیں کہ تم سے غلطی ہوئی جو انسان کرتے ہیں دنیا میں کوئی مسیحہ نہ ہے نہ تمہارا لیڈر مسیحہ تھا نہ تم مسیحہ ہو غلطیاں اس نے بھی کی لیکن اس نے جان بوچ کر جھوٹ بولے اس نے جھوٹ کو بقاعدہ ایک سٹرٹیجی کی طور پر اپنایا اور وہ جھوٹ اس حد تک بولنے پر یقین رکھتا ہے کہ آخری دورہ بھی جو اس نے کیا ہے روس کا اس میں بھی اس نے اس کے لوگوں نے جھوٹ بول کے روسی صدر پوتن کی یعنی سپیچ پر جھوٹی ڈبنگ کر کے یعنی وائرل کر رہے ہیں یہ لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں اور اس میں ہی اپنی نجات دھونڈ رہے ہیں تو بھی لوگ اس بات پر ختم کرتے ہیں کہ بہرحال ایک بہت 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 بھیانک یہ ایپیسوڈ تھا اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا اور کاش کہ اس کو لنے والے اب فائنلی اس بات پر سمجھوتا کر لیں کبھی تو کرنا ہے اس بات کو فائنلی ریالائز کر لیں کہ پولٹیکس یہ عوامی سیاست ہوتی ہے عوام ہی بہتر سمجھتے ہیں عوام پر اعتباد کیا جانا چاہیے اور عوام جس کو الیکٹ کرتے ہیں اس کو اقتدار کے ساتھ اختیار دینا پڑے گا دنیا بھر میں مطلب ہے کہ یہ جو ترقی آفتہ ممالک ہیں یعنی ہمارا کیوں دل نہیں کرتا کہ پاکستان ایک بہت بڑی اکانومی کا مالک ملک ہو ہمارا کیوں دل نہیں کرتا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہو ہم کیوں دشمن ہیں اس آئی ڈی اے کے کہ پاکستان کی عزت ہو کب تک ہم اس طرح بھکاریوں کی طرح دنیا میں ہمارا مزاک اڑتا رہے گا ہم کبھی تو اس قوم پر اس کی اجتماعی بصیرت پر اعتبار کر کے دیکھیں کبھی تو ان کو اقتدار اختیار دے کے دیکھیں کبھی تو ان کو سمود رائیڈ دیں ان کو چار چھے الیکشنز دے دیں اور اس میں سب کا بھلا ہے ایکانومی بڑھے گی جب عام آدمی خوشحال ہوگا ملک میں کاروبار چلے گا فیکٹرییں چلیں گی عزت ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ پاکستانی قوم ہے جن کی عزت بڑھ رہی ہے اور باقی لوگ جو قوم سے تعلق رکھتے ہیں سرکاری محکموں میں ان کی عزت نیچے جا رہی ہے نو پاسپورٹ کی عزت بڑھے گی قوم کی عزت بڑھے گی تو ساری گورنمنٹ اور سارے جسرکاری ملازم ہیں ان سب کی عزت بڑھے گی ایکانومی پھلے پھولے گی تو ادھر بھی پیسہ زیادہ جائے گا ہوئے با تو دیں گے ہے ہی نہیں تو کہاں سے دیں ضروری ہے کہ آخری لکمیں بھی چھین کر دے دیں دوائیاں دیں بددعاوں کے ساتھ اللہ کرے کہ ہمیں سب جا رہے گا اور اس طرح کی تمام خواہشات رکھنے والے ہیں ہمارے میڈیا کے لوگ اور ہر شعبہ زندگی میں جو لوگ یعنی بار بار تجربے کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ اس کو ایک نوول بنا کر رکھ دیا ہے اس کو ایک فکشنل نوول پڑھ کے وہ ریالیٹی پر اپلائے کرنا مطلب چاہتے ہیں اس کو ایک فلم بنا دیا ہے اس کو ایک ڈراما بنا دیا ہے اس کو ایک شو بنا دیا ہے بھائی یہ شو نہیں ہے یہ ورچول ریالیٹی نہیں ہے یہ الٹرنیٹیو ریالیٹی نہیں ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے جس کو دیکھنا ہوتا ہے دنیا میں جو حالات ہیں ان کو دیکھ کر آگے بڑھنا ہوتا ہے خواب خیال جی شاعروں کا کام ہے فلمیں بنانے والوں کا کام ہے چینی کہاوت ہے سفر کتنا بھی لمبا ہو شروع پہلے قدم سے ہوتا ہے وہ پہلا قدم ہم نے کب اٹھانا ہے چوتر پشتر سال ہو گئے ہیں پہلا قدم ہے پارلیمانی جمہوریت کی دانیب ایک فیر ان فیر الیکشن اور اس کے بعد اس حکومت کو اختیار اختیار کا مل جانا یہ پہلا قدم ہے اب تو لے لیں چلیں بڑی مہربانی جی انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کو شادر عباد رکھے سارے دنیا کو شادر عباد رکھے اگلے بھی لوگ ملاقات ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ